وکی لیکس کے مطابق امریکی کانگریس کے ایک وفد نے اسٹیفن لنچ کی قیادت میں عمران خان سے گزشتہ سال 29 جنوری کو اسلام آباد میں ملاقات کی ملاقات میں عمران خان نے پاکستان میں امریکی کردار پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے خطرناک قرار دیا اور اسے تبدیل کرنے پر زور دیا عمران خان نے امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ جان نیگرو پونٹے اور سابق معاوین وزیر خارجہ ریچرڈ باؤچر پر الزام لگایا کہ دونوں نے این آر او کی توسیق اس لیے کی تھی تاکہ بینظیر بھٹو کو پاکستان واپس لائے آ جا سکے انہوں نے کہا کہ یہ این آر او کی ہی دین ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مجرم آج اقتدار کے ایوان میں موجود ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ جمہوری عمل کی حمایت کی بجائے زرداری کی حمایت کر کے امریکہ نے وہی غلطی دور آئی ہے جو اس نے مشرف کا ساتھ دے کر کی تھی انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کے لیے امریکہ کو زرداری کے بجائے کسی باعتماد شخص کی حمایت کرنی چاہیے موجودہ حکومت امریکہ کو پاکستان کے عوام سے مزید دور کر دے گی پاکستان کے لیے جاری آٹھ سالہ امریکی امداد کے باوجود اسی فیصد پاکستانی آج بھی امریکہ کو پاکستان کے لیے بھارت سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں ڈرون حملے نوجوانوں میں انتہا پسندی کے جذبات اُبھار رہے ہیں عمران خان نے الزام لگایا کہ سوات میں پاک فوج، معورہ عدالت قتل اور کچھ دہات میں بعض افراد کے ساتھ جنسی بنیادوں پر توہین کی مرتقب ہوئی ہے امریکہ کو چاہیے کہ وہ دوسرے نکتہ ہائے نظر بھی معلوم کرے پاکستان کی موجودہ حکومت کو امریکی ڈالروں نے انتہا کر رکھا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ زمینی حقائق کیا ہیں